اللہ نے پوری کائنات اپنی حبیب کے لئے پیدا کیا ہے وضاحت کر دیں آپ ایک خبر دے رہے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ نے پوری کائنات اپنے حبیب کے لئے پیدا کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ نے پوری کائنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کی کوئی چیز بھی ہے آسمان کی کوئی چیز ہے وہ اللہ کی تصویح بیان فرماتے ہیں رہ گئی بات یہ ایک جھوٹی حدیث ہے جس کو مشہور کیا لوگوں نے پیارے رسول کے اوپر منصوب کی گئی ہے پیارے رسول نے فرما ہے جو یہ سمجھے یہ جانتا ہوں کہ یہ جھوٹی یہ روایت ہے اور میری طرح منصوب کر کے بیان کریں تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اس ویسے ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹی روایت ہے تو اس کا بیان کرنا صحیح نہیں اللہ یہ کہ آپ کہہ دیں یہ جھوٹی روایت ہے حدیث بنائی یہ لوگوں نے گھڑی ہے لَوْلَاكْ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكْ اے پیار رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان پیدا ہی نہیں کرتا یعنی آسمان زمین یہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسول کو بھیجا اور سب سے افضل نبی آپ کی افضل امت الحمدللہ بیارے رسول کو آپ کی امت میں بھیجا لیکن یہ کہ دنیا آپ کے لئے پیدا کی گئی ہے یا اسی بات ہے جو اللہ کی طرف سے اگر ہوتی تو سب کو کہا جائے سب اس کو ایمان لانا ان کا ضروری تھا لیکن یہ چیز غلط ہے یہ کہنا اللہ نے کسی اور مقصد کے لئے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے